بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیت واجب احترام رہبر شریعت پیر طریقت مفتی آزم امریکہ ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخن دام برکاتم العالیہ معزیز خواتین و حضرات ناظرین اکرام اسلام علیکم جامعہ خانقائے چشتیہ زکریہ کے زیر تمام آج کی اس گیار میں تسکیہ ورکشاپ میں آپ تمام حضرات کا خیر مگدم آج کا تسکیہ اس حوالے سے قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم آج یہ اس مقدس مہینے میں اس کا انعقاد کر رہے ہیں جس کیلئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس رمضان کیلئے بڑا انعام قرار دیا ہے اس تسکیہ ورکشاپ کا بھی بنیادی مقصد وہی ہے کہ ہم تقوی کے ذریعے سے کس طرح قرب الہی حاصل کر سکیں اور اپنے ارد گرد ہمارے قلوب میں ہمارے روحانیت میں جو کسافتیں ہیں اسے کس طرح دور کریں چنانچہ اس مہینے کی جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیام الہ آخر اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر تا کہ تم متقی ہو جاؤ پریزگار ہو جاؤ اب جس طرح ہم اس تسکیے میں مختلف ذرائع اور مختلف راہیں اس مختلف مقررین آپ کو بتاتے ہیں ایک بڑا ذریعہ اس مقدس مہینے کا ہے کہ اگر ہم اس کو اس کے تمام خصوصیات کے ساتھ اپنا لیں تو تب بھی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ایک خدمے میں ارشاد فرمایا قد ازل لکم شہر و عظیم اے لوگو تم پر بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے اتنا عظیم مہینہ جہاں کہ جو یہاں پہ لفظ عظیم استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں عظمت کے اور اتنا اونچا کہ اس کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے اگر ہم اور آپ قرآن کو پڑھتے وقت اس بات پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ لفظ کہاں کہاں اپنی عظمت کے حوالے سے استعمال ہوا ہے قرآن میں گناہوں میں شرک کو شرک عظیم قرار دیا رب الہی کی ذات کیلئے جب استعمال ہوتا ہے تو وہوا علیہ العظیم پیغمبر کے حوالے سے لعلا خلق عظیم اور قرآن کے حوالے سے القرآن العظیم تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ اس حوالے سے بڑی عظمت کا ہے کہ اس کی مقابلے میں کوئی دوسرا مہینہ نہیں اگر آپ دیکھیں تو یوں اسلامی کلنڈر میں بارہ مہینے ہیں اور ہر مہینے کی اپنی ایک خصوصیت اور امتیازی حیثیت اور فضیلت ہے لیکن قرآن میں جو فضیلت اس قرآن میں نازل ہوا ہے اس مہینے کے لئے آپ سب جانتے ہیں اس کو سید الشہور کہا جاتا ہے کہ یہ سارے مہینوں کا سردار ہے حضرت امام سادق فرماتے ہیں کہ پورا قرآن رمضان میں بیت المامور میں نازل ہوا اس کے بعد بیس سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترتیب سے نازل ہوتا رہا اس مہینے میں ہر نیک عمل کا عجر اور ثواب بڑا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ نفل کا ثواب فرز کے برابر اور ایک فرز کا ستر فرزوں کے برابر لغت میں رمضان زبان کا لفظ جو ہے یہ رمض سے ہے جس کے معنی ہے جلا دینے کی عربی زبان اپنے بلاغت فصاحت اور اشارات کے حوالے سے اس زبان کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ایک حکایت ہے کہ دو دوست ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے کافی پی رہے تھے ایک عربی زبان کا تھا اور ایک انگریزی زبان کا دونوں میں یہ بحث چھڑ گئی عربی کہتا تھا کہ میری زبان جو ہے وہ نہایت مدلل اور مختصر ہے انگریز کا اسرار تھا کہ نئی انگریزی زبان جو ہے وہ بہت مختصر اور مدلل ہے تو عربی نے کہا کہ چلو ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں سامنے پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا اسے کہا کہ تم یہ کہو نہایت اختصار کے ساتھ کہ یہ میرا پانی ہے انگریزی نے بہت کچھ مضاف اور مضافی لے کو ہٹانے کے بعد بھی this is it is کو بھی اگر نکال دوں تو تب بھی مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ my water تو عربی نے اسے دیکھا اور کہا کہ دیکھو تم نے بڑی کوشش کی اتنے سارے حرفوں کو لفظوں کو مٹانے کے بعد بھی اگر میں تمہارے اس دو لفظوں میں صرف ماں ہی کہوں تو میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے ماں کے معنی پانی یہ زمیر متقلم ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عربی زبان اپنی فصاحت اور بلاغت کے لیے کتنی عالی ترین زبان ہے اور یہ اس سے حرفی لفظ ہے یہ جو رمز جیسے کہتے ہیں نا جو نکلا ہوا ہے یعنی آپ کمال یہ ہے کہ اس لفظ کو آپ کسی طرح بھی بدل دیں لفظ بدل جائے گا لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی آپ رمز کہیں مرز کہیں مرز کہیں کچھ بھی کہلیں لیکن اس کے معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور یہ عربی زبان کے لسانیاتی جمال کی ایک عالی ترین مثال ہے حضرت علی کررم اللہ وجہو فرماتے ہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ شیطان سے ہم کو کون سی چیز دور کرتی ہے آپ نے فرمایا روزہ اس کے چہرے کو سیاہ کرتا ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے دیکھیں انسان جب روزے میں بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے تو اس کو پھر ان مساکین اور ان فقراء کا خیال فورا آتا ہے اور اس طرح وہ صدقہ دینے میں جلدی کرتا ہے فورا اس کے لئے بڑھ بڑھتا ہے کسی فلسفی کا ایک کول ہے کہ اپنے گھر کے سہن کو اتنا طویل اور عریض نہ بناؤ کہ سائل دروازے پہ دستک دے کر مایوس لوڑ جائے یعنی آپ کے آتے آتے وہ اس انتظار میں رہے اتنا طویل ہے آپ کا سہن کہ وہ بچارہ جو ہے دروازے پہ کھڑا ہے وہ مایوس ہو جائے کہ بڑی دیر ہو گئی شاید کوئی نہیں آ رہا ہے چنانچہ ہمارے معاشر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ حضرت ایک حدیث ہے مسلم شریف کی کتاب اس سیام میں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں باند دیا جاتا ہے اگر ہم اپنی اس معاشرتی زندگی میں اپنے اردگرد دیکھیں اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو ہمیں تو نظر آتا ہے رشوت ستانی غیبہ چوری جھوٹ یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا شیطان تو کلا رہتا ہے ایک حدیث کے دوسرے الفاظ ہے کہ دخل رمضان اپنے اندر رمضان کو داخل کرو گے تو انسان خود شیطان کو زنجیر ڈالتا ہے اور روزہ اس کے اعمال سالحہ ہیں جب آپ روزہ رکھیں گے تو اس اعمال کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا میں چونکہ وقت بہت کم ہے آخر میں میں ایک آپ کو اس رمضان کی جو حرف ہیں اس کی خصوصیات کیا ہیں غنیت الطالبین حضرت شیخ عبدالقادر جلانی صاحب کی ایک تصنیف ہے اس کے صفحہ دو سو اٹھاسی پر بڑی خوبصورتی سے اس کے ایک ایک حرف کی صفت کو بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ رمضان ریس رحمت میم سے مغفرت زواد سے جنت کی زمانت الف سے انس الفت کا مہینہ اور نون سے نورانیت کا مہینہ اندادہ لگائیے کیا خوبصورت حروف کو جمع کر کے اور معلوم یہ ہوا کہ رحمت مغفرت جنت اور نورانیت کو حاصل کرنے کے لئے اس مہینے سے اگر ہم کوئی فادہ نہ اٹھا سکیں اللہ کی جو رحمتیں برس رہی ہیں اس کو ہم نہ رکھ سکیں ہمارے یہاں ایک دستور ہے کہ جب مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو وہ اپنے گھر کے چیزوں کو ترتیب سے رکھتا ہے کچھ چیزیں صحیح رکھتا ہے تاکہ مہمان پر اچھا خوشگوار تاثر گزرے اب اللہ کا مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے نماز عبادت تحجب ترابی تلاوت یہ ہماری اس کے لئے وہ ہے اور پھر دیکھئے کہ اللہ تعالی آپ کو اس کا کیا صلح دیتا ہے اور آپ کی روحانیت کہاں تک پہنچتی ہے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے روحوں کو بالی دیتا فرمائے اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے